بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مزیدار چکن کارن سوپ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جسے بنانا بہت آسان ہے جیسے کہ سردیاں آ چکی ہیں اور سردیوں میں گرم گرم سوپ پینا ہر کسی کو بہت پسند ہوتا ہے بہت سے لوگ ریسٹورنٹ میں سوپ پینے کے لیے جاتے ہیں تو بلکل ریسٹورنٹ اسٹائل سوپ میں آج آپ کو گھر میں بنانا سکھاؤں گی اور آپ اگر ایک بار اس ریسیپی کو ٹرائے کریں گے نا تو ریسٹورنٹ جانا بلکل بھول جائیں گے تو چلیں ٹائمز آئے کے بغیر ہم اپنے چکن سوپ کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چکن سوپ بنانے کے لیے میں نے لے لی ہے 250 گرام چکن اور سوپ کے لیے ہڈی والی چکن کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ہڈی والی چکن کا سوپ بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہاں پر میں نے سوپ بنانے کے لیے لے لیا ہے ایک برطن اور اس میں میں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال دوں گی اور تمام چکن کو اس میں ایٹ کر دوں گی تو ہمیں چکن کو اچھے سے فرائے کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ ہمیں چکن کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے تاکہ چکن کا کلر چینج ہو جائے تو میڈیم لو فیلم پر ہمیں چکن کو بہت اچھے سے فرائے کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا چکن بہت اچھے سے فرائے ہو رہا ہے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں تقریباً اور ہمارا چکن بہت اچھے سے فرائے ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پانی تو میں نے یہاں پر ایٹ کر دیا ہے تقریباً ایک جک پانی اگر میجر کیا جائے تو تقریباً یہ پانچ سے چھ گلاس پانی ہے پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تقریباً بارہ سے پندرہ جوے لہسن کے اور دو پیس عدرک کے بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ون ٹیبلی سپن کے برابر نمک بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تمام چیزوں کو اس میں ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے آدھا گھنٹے کیلئے کور کر دیں گے تاکہ چکن اچھے سے گل جائے تو یہاں پر آدھا گھنٹہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا چکن بہت اچھے سے گل چکا ہے تو اب ہم اسے چھان لیں گے اور تمام گوشت کو یخنی سے باہر نکال لیں گے تو ہم نے یہاں پر یخنی کو چھان لیا ہے ریسپون کے برابر مٹر ایٹ کر دیں گے اور ون فورت کپ کے برابر سوفٹ کورن بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور جو چکن کے ریشے ہم نے کر کے رکھے دیو تمام چکن کے ریشے بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تمام چکن کے ریشے اس میں ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے چکن کورن سوپ ذائقے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ہیلڈی بھی ہوتا ہے اور صحت کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفید بھی ہوتا ہے میں نے یہاں پر لے لیا ہے فوٹے بلسپون کے برابر کورن فلور اور اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے میں اسے ڈیزولف کرلوں گی اور یہ جب اچھے سے ڈیزولف ہو جائے گا تو ہمیں اسے سوپ میں ایٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے ڈیزولف ہو چکا ہے تو آپ ہم اسے سوپ میں ایٹ کر دیں گے ملکل تھوڑا تھوڑا کر کے اسے ایٹ کریں گے تاکہ کوئی بھی لمس وغیرہ نہ بنیں میں نے فلم کو بلکل لو رکھا ہوا ہے میڈیم لو فلم پر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے تمام کورن فلور اس میں ایٹ کرتے جائیں گے اور مستقل چمعت چلاتے رہیں گے تاکہ کوئی بھی لمس وغیرہ نہ بن سکیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے تمام کورن فلور کو اس میں ایٹ کر دیا ہے اب تقریباً دو سے تین مینڈ اسے اچھے سے پکا لینا ہے تاکہ سوپ اچھے سے ٹھیک ہو جائے دو سے تین مینڈ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے سوپ کی کنسسٹینسی آپ چیک کر سکتے ہیں مجھے اتنا ہی کنسسٹینسی کی چاہیے تھی اگر آپ کو اس سے زیادہ ٹھیک کرنا ہو یا اس سے زیادہ گاڑا کرنا ہو تو آپ کو ان فلور 3 ٹیبل سپون کے بجائے 4 ٹیبل سپون اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے لے لیا ہیں دو انڈے سوپ میں ایٹ کرنے کے لئے تو انڈوں کو میں اچھے سے پھینٹ لوں گی اور انڈوں کو اچھے سے پھینٹنے کے بعد اب ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے انڈوں کو سوپ میں ایٹ کر دینا ہے انڈوں کو سوپ میں ایٹ کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ چمچ کو بلکل ہلکے ہاتھ سے گھومائیں ورنہ انڈوں کے چرمز بلکل چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے جیسے ریسٹورنٹ کے سوپ میں ہوتے ہیں لیکن مجھے انڈوں کے چرمز تھوڑے بڑے سائز میں بسن ہیں اس لئے میں نے اسے زیادہ مکس نہیں کیا اب ون ٹیبری سپون کے برابر میں اس میں پیسی ہوئی کالی مرچ بھی ایٹ کر دوں گی اور اسے بھی بہت اچھے سے مکس کر لوں گی تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا سوپ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اور دیکھنے میں ہی کتنا مزیدار لگ رہا ہے تو اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے دیش آؤٹ کر لیں گے تو چلیں اسے دیش آؤٹ کرتے ہیں تو ہمارا مزیدار سا چکن کارن سوپ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ بہت زیادہ مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے تو آپ بھی سردیوں کی شام میں یہ سوپ بنا کر اسے انجوائے کریں بچوں بڑوں سب ہی کو یہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہیلدی بھی ہوتا ہے تو اس کی سرونگ کے وقت ہم اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ پسی ہوئی کارلی میڈج چلی کارلک سوس سویا سوس وینگر یہ سب ہم اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں ایٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا مزیدار سا چکن کارن سوپ بلکل ریڈی ہے اور بہت زیادہ مزیدار اور بہت ہی لازیز بن کر تیار ہوتا ہے بچوں بڑوں سب ہی کو یہ سوپ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو آپ بھی اس مزیدار سی ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ بھی کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھی نہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاخت ہوگی میری ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ